عوض باللہ من الشیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اسر و اللہ تو اسر و طمیم بالخیر و بکن ایس تاین آمین یا الہی آمین ربجید نرمہ ربجید نرمہ ربجید نرمہ ناظرین آج ہم اگین ایکسرم ایسیم ان ایسیم نشل تھرٹ اس کے اوپر بات کریں گے جو لاسہی میں ہم نے لیکچر دیکھا تھا جا جو ایسی دیکھا تھا وہ تھا ایکسرم ایسیم ان ایسیم نشل تھرٹ پاکستان وہ پاکستان اورینتر تھا یہ وولڈ اورینتر ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہم کچھ چیز کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ایکسیمیزم انیس ویریس فارم has emerged as an existential threat in today's world intolerance is posing a significant threat to the world especially in political economic and social religious perspective مطلب کہ آپ یہ جو میں رکھتا ہوں political economic and social religious اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کو بروڈر کرنا ہوتا ہے ایک اپنے آپ کو space دینی ہوتی ہے تاکہ آپ کھلا کھیل سکیں آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ جتنے بھی arguments ہوں گے آپ اس میں politics کے بھی آ سکتے ہیں اس میں economy کے بھی آ سکتے ہیں اس میں religion کے آ سکتے ہیں اس میں society کے آ سکتے ہیں تو جب examiner نے یہ بات پڑھ لی تو وہ آپ پھر کسی بھی angle سے چلے جائیں تو وہ آپ کو پکڑے گا نہیں کسی بھی جگہ پہ اس کی بھی فردر اگر ہم اس کی دیکھیں کہ کس طریقے سے ایکسیمیزم is an existential threat بن چک ہے تو سب سے پہلے rising terrorism is a consequences of ایکسیمیزم آپ دیکھنے دنیا کے اندر القاعدہ ائسیس بوکو حرام ہو گئی یہ سارے جتنے بھی ہیں ongoing ائسیس attacks in راک اور سیریا اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کے اس کے علاوہ جو اور بھی بہت سی اس طرح کی ای ٹی آئی ایم کے ہو گئے جو چائنا کے اندر ٹھیک ہے جو سنٹرل ایشن لیپبلکس ہیں وہاں پر بہت زیادہ جو اس طرح کے یشیس ہیں ٹی 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 ریزم کے ٹی 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 ایکٹیوٹیز کے آئیٰن ایلیون کا دیکھ لیں آپ القاعدہ کا جو ایک میجر بریک تھو تھا تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ ایکسیم لیول پہ ہی آپ چلے جاتے ہیں آپ اگلے بندے کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ اگلے بندے کو ماری دیتے ہو تو یہ کیا ہے یہ ایکسیم ہی کی ایک ایکسیم لیول ہے اس کے بعد فردر جی religious extremism is also an existential threat اب پاکستان کے اندر شیعہ سنی دیکھنے against minorities جو religious minorities ہیں احمدیز کے خلاف جس طریقے سے کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ radicalization and violence driven by the religious fanatism the taliban's take over of afghanistan and the imposition of six islamic law اس کے اوپر بھی بہت زیادہ issues create کیا جا رہے ہیں اس کے بعد ہے political extremism leading to societies towards hell اس میں کیا ہے جی increasing polarization and extremism in politics پاکستان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی جو عوام ہیں وہ تین طبقوں کے اندر بڑھ شکی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے اوبرال دنیا کے اندر ہے ہندو نیشنالیزم انڈیا کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چائنیز نیشنالیزم آپ چائنہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں رشیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ US کے اندر US capital جو تھا جنوری دوہزار اکیس کے اندر شاید یہ ہوا تھا یہ ایک بہت بڑی ایک جیمپل تھی of the polarization of جو politics of united states of america اس کے بعد ہی online radicalization harming the lives of common citizens the use of social media for recruitment and radicalization اب یہ آپ کو idea ہے میں نے multiple times یہ بتایا ہے کہ US کی جو sanctioned reporting monitoring جو reports ہیں وہ بھی بہت زیادہ بتاتی ہیں اس بارے میں کہ کس طریقے سے جو terrorists ہیں وہ recruit ہو رہے ہیں online social media platforms کے ذریعے similarly یہ جو crisis کا attack تھا اس کو بھی جو social media تھا اس کو use کیا گیا to spread ایک جو fear ہے یا ایک جو terror ہے اس کو اس کے بعد جی فردر اگر ہم دیکھیں فار رائٹ ایکسیم ازم threat to humanity وائنٹ ایڈالوجی associated with far right groups یہ اگین وہی کوک لکس کوک لکس کلاں کا جو ایک narrative تھا جو motor تھا وہ crisis کا جو shooter تھا وہ اس کا manifesto تھا ٹھیک ہے and it was based on جو ایکسیم ازم تھا اس کے بعد جی فردر اگر ہم دیکھیں تو سائبر ایکسیم ازم in the online world causing a lot of damage ایکسیم ایکسیم ایکٹیوٹیز in cyberspace including hacking and online propaganda آپ دیکھ سکتے ہیں کہ even کہ پاکستان کی اب تو یہ state based institutions کو hack کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر نادرہ FBR کو hack کیا گیا اسی طرح US کی بہت سے ایسا documents ہیں جو leak ہو گئے ہیں اسی طرح رشیا کے ہوتے رہتے ہیں یہ جو documents leak ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ hack کیا جاتے ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں اس کے بعد جی anti-vaccine ایکسیم ایکسیم covid-19 کے دوران ایک ریشیس mindset کو دیکھنے کو ملا کے جب جو بہت wealthy countries تھی انہوں نے جو ایک stroke کر لیا اور انہوں نے جو آپ کی developing nations تھی وہ ترس رہی تھی بچاری vaccines کو تو اس چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ protests and threats against healthcare workers during the covid-19 campaign further اگر ہم دیکھیں ایتھنک ایکسیم ڈیڈین ٹو کنفلکٹ اب ڈگرے کنفلکٹ ایتھاپیا جو کنفلکٹ ہے جو کہ ایتھنی سٹی بیسد ہے پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہزارہ کمیونیٹی کے ساتھ جو issues چل رہے ہیں اس کے علاوہ سندھو دیش کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں سندھی اور پنجابی ان کی آپس میں نہیں بنتی بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پنجابیوں سے نراز ہیں تو یہ یہ ساری ایک ایکسیمیزم ان کے اندر انکلکیٹ ہو چکی ہے سپریٹس مومنٹس جس طریقے سے بی ایل ای بی آر اے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی ایس یوکرین پرو ریشین جو سپریٹس ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ریشیا یوکرین وار کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چار ریجن ایسے ہیں جو کہ ریشیا نے اکوپائی کر لی ہیں ٹھیک ہے وہ چار ریجن کیا تھے وہاں پر پرو سپریٹس لوگ تھے جو کہ ریشیا کی طرف ان کا الائنمنٹ زیادہ تھی that was the reason کہ انہوں نے جوائن کر دیا تھا ریشیا کو پاکستان کے اندر جو سپریٹس مومنٹس ہیں بل اے بی آر اے انڈیا کے اندر بہت سی اس طرح کے خالستان مومنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں چائنہ کے اندر ہیں شہن جیان کے اندر بہت سی اس طرح کی ڈشوز جو کہ ایک وہ ایکسیمیس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ حال ہوئی نہیں سکتا اس لئے ہمیں ایک الگ ملک چاہیے ٹھیک ہے جینڈر بیس ایکسیمیزم آپ کو بہت دیکھنے کو ملے گا بکو حرام ابڈکشن آف نائزیرین سکول گرلز آپ اس کی ایکزیمپل دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اوورال جو افغانستان کے اندر خواتین کے ساتھ جس طریقے سے سلوک کیا جاتا ہے تو وہ پاکستان کے اندر ایون کے خواتین کے ساتھ جس طریقے سے سلوک کیا جاتا ہے تو وہ ایک جینڈر بیس ایکسیمیزم والا وہ ہے بیہیوئر ہے اس کے بعد یہ لون وولف اٹیکس یہ ہوتے ہیں کہ ایک ہی بندہ یا مطلب کہ کوئی گنمنز ہوتے ہیں وہ اچانک جا کے کسی بھی جگہ پہ اور جا کے شوٹنگ بغیرہ کرتا ہے ایکسیمیزم ایڈیالوجی کیرینگ آؤٹ سولو اٹیکس اسلام کے اندر جو تین میجر خلیفہ تھے حضرت عثمان حضرت عمر اور حضرت علی ان کو جو شہید کیا گیا وہ اسی طریقے سے لون وولف اٹیکس کے جریعے ہی کیا گیا مطلب کہ حضرت عمر کو بھی اسی طریقے سے مارا گیا اسی طرح حضرت علی کو اسی طریقے سے مسجد کے اندر شہید کیا گیا اسی طرح حضرت عثمان قرآن پر پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگوں نے جا کے انہیں اسی طریقے سے مارا رہا تھا وہ کیا تھے وہ بیسیمکلی ایک ایک سیمیس مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے غلط ہے اور ہم ٹھیک ہیں ٹھیک ہے اور they do not have right to live اور انہوں نے ان کو execute کر دیا سو یہ جو ایک اور اس سیم واس دا موٹو آف کرائیسس جو شوٹر تھا اس نے بھی اسی طرح کیا 2019 کے اندر جو نیو زی لینڈ کے اندر ہوا تھا اب بلولو فیروز ہو گیا عبد الرحمان ابن ملجم جو حضرت عمر اور حضرت عالی کے جو جنہوں نے ان کو شہید کیا تھا اگر ہم کنگل دنگی رمارس دکھیں تو ایکسیم ان її اس دیوار سے پہشتے حافظد تا ایک سایتی نظر ہے طویتی دوستی الیسیم دیواری اندر جو لیے تشوف اور ایک سامنچند چیمیستی محقایت ایکسیم کر دین کے لیے ایکسیم تو پر ریزاتم رویس اللہ خانتر خانط کللی ڈراثنگ رویس ڈراثنگ موسیٰ ٹھیکتی اس کے اندر جو یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا انشاءاللہ اس کے نا جو سلوشنز ہیں ان کے اوپر میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا یہ کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ بتانا ہی ہوتا ہے کہ بھائی وہ اگزیسٹینشل تھریٹ ہے تو وہ کس وجہ سے ہم نے اس کے اس کو پروو کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے میں آرگومنٹس دیتا ہوں فردر ہم انشاءاللہ جو اس کے سلوشنز ہیں اس کے اوپر بھی میں ایک ویسے بنا دوں گا so stay tuned thank you allah peace